چین کے سب سے خطرناک پلان کے بارے میں یہ وہ پلان ہے جس نے چین کو نریندر موڈی سے صرف نبی کلومیٹر کی دوری پر لاکر کھڑا کر دیا ہے یہ وہ پلان ہے جس کی مدد سے چین بھارت کو چاروں طرف سے گھیڑنے کی چال چل چکا ہے اس خطرناک پلان کو کامیاب بنانے میں چین کی مدد کر رہا ہے پاکستان ہم جو رپورٹ آپ کو دکھانے جا رہے ہیں اس میں چین بھی بے نقاب ہوگا اور پاکستان بھی پاکستانی زمین پر چین کیسے پھیل رہا ہے یہ آپ کو دھیان سے دیکھنا چاہیے پیٹ پیچھے چھوڑا گھوپنا یہ کوئی چین سسیخ ہے ورش 1962 میں جس دھوکے کی شروعات ہوئی پاون سال بعد بھی بھارت کو چین سے کچھ اور نہیں دھوکے اور گرداری کے تحفے مل رہے ہیں کبھی گھسپیٹ کے نام پر تو کبھی پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت کو آنکھ دکھانے کی کوشش یہ چین ہے جو ضرورت سے زیادہ ہی پھیل رہا ہے چین نے پاک اوکیپائٹ کشمیر میں سڑک اور ریل مارک بنا کر پہلے ہمالے میں بھارت کے خلاف موشہ کھولا پھر چین نے پاکستان میں گوادار بندرگاہ بنا کر عرب ساغر میں اپنی موجودگی پختہ کی اور اب چین پاکستان کے سندھ میں نیا شہر بنا کر خطرناک طریقے سے بھارت کے پاس آ رہا ہے وہ بھی موڈی کے دل یعنی گجرات کے کچھ سے صرف 90 کلومیٹر کی دوری پر چین اور پاکستان میں ورش دوہزار بارہ میں سندھ کی تھٹا تحصیل میں ایک نیا شہر زلفکار آباد بنانے کے سمجھوتے پر دس خط کیے تھے تیرہ لاکھ ایکڑ کے شہر کو چین کی کمپنی بنایں گی اور بدلے میں یہ چین کا ایکسکلوسیو ایکونومک زون ہوگا چین نے اس پروجیکٹ کی شروعات بھی کر دی ہے یہاں تک تو سب ٹھیک ہے لیکن اب جو بات ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ پریشان کرنے والی ہیں کیونکہ چین تھٹا تحصیل میں جس نئے شہر کو بنا رہا ہے وہ بھارت اور پاکستان کے بیچ بیوات کی جڑ یعنی سرکریٹ سے کیول 90 کلومیٹر کی دوری پر ہے لیکن سوال ہے کہ چین پاکستان کی زمین میں کیوں انٹرسٹ دکھا رہا ہے آخر ایسا کیا ہے بورڈر کی زمین میں جو اچانک چین کا انٹرسٹ جاگ اٹھا کیا سرم بھارت کو گھیڑنا یا پھر کچھ اور یہ سمجھنے کے لیے آپ یہ ریپورٹ دیکھیں اب بھارت کی دوسری مصیبت کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں کچھ کے رن اور کریکس کے دوسری طرف پاکستان کی سرکشہ ایجنسیوں کی بڑھتی گتیویدیاں بھی چیتابنی دے رہی ہیں حافظ سعید بھی اسی علاقے میں دیکھا جاتا ہے ظاہر ہے عام طور پر شانت رہنے والے اس علاقے کو لے کر ہمارے پڑوسیوں کے ارادے نیک نہیں ہیں خفیہ ریپورٹس کے مطابق پچھلے کچھ سالوں میں پاکستانی رینجرز کے علاوہ پاکستانی برینز کی موجودگی میں کئی گناہ اضافہ ہوا ہے پاکستان کی طرف سے سیما کے بہت قریب لگاتار انفرسٹرکشر کو مضبوط کیا جا رہا ہے اتنا ہی نہیں پاکستانیوں کے فائر پاور اور ایکپمنٹ میں بھی اضافہ ہوا ہے